حکومت اپنی مدت پوری کرے گی کسی کے بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے لاہور میں تحادی جماعتوں کی اہم بیٹھک میں بڑا فیصلہ کر لیا گیا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب اور پاکستان بیپلز پاتی کے رہنما کمر زمان قائرہ صاحب آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں خواجہ عاصف صاحب پہلے آپ کے جانے بات آؤں بھی فرمائے گا کہ خواجہ صاحب رفیق نے بہت جارہانہ انداز میں پریس کانفرنس کی آج کے اجلاس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی رویہ دو ماہ پہلے اختیار کر لیا جاتا یا جس طرح سے مختلف ترجیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر یہی ایڈیٹیوڈ اگر حکومت کا دو ماہ پہلے ہوتا تو آج نتائج ڈیفرنٹ ہو سکتے تھے ہم نے اس انہی حلکوں میں بیس کی بیس سیٹیں ہاری تھی دوہزار اٹھارہ میں اب پانچ ہم نے جیتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں جتنے ہم نے ووٹ لیے تھے اس سے ڈیڑھ پونے دو لاکھ ووٹ بھی زیادہ وہاں سے بھی ہے اس لیے میں تو اس ریزرٹ سے بالکل بھی ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس میں کامیابی ہے کہ ہم نے ان حلکوں میں جو ہے وہ ان روڈز بنائے ہیں اور اپنے لیے جزہ بنائی ہیں جہاں پہ آج سے تکارے تین یا چار سال قبل جو ہے وہ ہماری جزہ نہیں تھی اور وہاں پہ تقریباً سات اوٹ آف ٹونٹی سات حلکوں میں ہمارے پاس کینی ڈیٹ بھی نہیں تھے انہوں نے اگر آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو وہ تو کامیابی جو ہے وہ تو انہوں نے تو کسی نے ویلکم نہیں کی وہ ڈالر بھی جو ہے وہ دو سو تیس پہ پہنچ گیا اور اس کا سٹاک مارکٹ کری ہے خواجہ صاحب آپ نے معیشت کی بات کی ہے یہ ڈائریکٹلی انٹیکٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ آتھانے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد معیشت بہتری کی جانب جائے گی نہیں وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے اپنا اپنا اپنی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے لیکن باقی یہ ہے کہ بہت سی منسٹریوں کے اندر جو ہیں ان کے اپوانٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی جس سے میک میں سے آپ نہیں یعنی تلق رکھتے ہیں یعنی انفرمیشن سے تلق رکھتے ہیں وہاں پہ سینکڑوں کے اپوانٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوسری منسٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو دوسرے جو آدارے ہیں اٹانومس باڈیز ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپوانٹڈ آدارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیفنس جو ہے اس میں لوگوں کے ذاتی اپینن تو کسی کے بات کوئی باہر نہیں ہے لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جس کے مطلق کہا جا سکے دیئے ان کے آدمی خواجہ صاحب صاحب ساتھ موجود رہے گا کمر زمانکارہ صاحب یہ فرمائے گا کہ آج کا بہت اہم اجلاس ہے اور بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نتائج کچھ مختلف ہو سکتے تھے اگر پہلے یہ تمام تر فیصلے ہو جاتے تو اطلاقان سیاست کے اندر اور جمہوریت کے اندر ٹولرنس کا رویہ اختیار کرنا چاہیے انپارچنیٹلی پی ٹی آئی کے اندر یہ پابلم ہے کہ وہ سفادم کو لڑائی کو اگریشن کو اپنے مخالف کو نہ ماننا ہر چیز کے ساتھ اختلاف کرنا یہ ایک پاک پہکار ہے یہ یقیناً یہ جو ہلاڑیوں کا مزاج ہو سکتا ہے ہیروئزم کا مزاج ہو سکتا ہے ایک سپاہیانہ مزاج ہو سکتا ہے لیکن ایک سمجھدار اور فنکن سول کا یہ مزاج نہیں ہوتا لہٰذا یہ خان صاحب کو اس سے کام کیونکہ اس کی وقتی کامیابیاں ہوتی ہیں یہ دویچول اور سرائبل مزاج ہوتا ہے خان صاحب کو اس کی کامیابیاں ملی ہیں انہوں نے یقیناً جب سے ان کی گومنٹ وہ آئے ہیں گومنٹ میں پولیٹک سے آئے ہیں تب سے وہ لڑ رہے ہیں اور مختلف اداروں کو بھی استعمال کرتے ہوئے مختلف لوگوں اور جماعتوں کو بھی استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے ٹارگٹ افیر کرتے گئے اور پروپیگنڈا کی بنیاد پہ میڈیا ہینڈلنگ کی بنیاد پہ بیٹر کمیونکیشنز کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو ایک فرانس کیا ان الیکشنز کے اندر بھی یہی ہوا اور ہماری کوشش اٹموسٹ یہ رہی کہ تصادم مباعد ہوئی کیونکہ تصادم کے نتیجے میں نظام کا نقصان قوم کا نقصان ملک کا نقصان ہم کسی بھی لڑائی کے متحمل ہیں نہیں برنہ لڑائی لڑنا کون سا بڑا کام ہے اگر ہم مارسلاؤں کا مقابلہ کرتے رہے تو خان صاحب تو اتنے بڑی بلا نہیں تھے قائلہ صاحب نظام کی بات آپ نے کی ہے ایک جانب حکومت کے یہ فیصلے ہیں دوسرے جانب ابنان خان صاحب کے مطالبات ہیں کہ الیکشن فوری کروایا جائے چیف الیکشن کمیشنر کے مصافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ تصادم کی فضاء آنے والے دنوں میں آپ کو نہیں لگتا مزید بڑھے گی اپوزیشن کا یہ اتحاد یہ اپنا رفتہ بزن لے کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنا رفتہ چھوڑ کے خان صاحب کو واقعوں پر دے دیں یا خان صاحب کو ساری ساری قوم کلونس کرنے کے کوشش کریں آپ بھی کریں کہ وہ اس نظام کے اتنے لادلے ہیں کہ وہ سب کو گالیاں دیتے ہیں ہر چیز کو ڈمولش کرتے ہیں دیکھے نا وہ مطالبہ کر رہے ہیں نیاہی الیکشن وہ خیبر پختونخواہ میں حکومت بنائے بیٹھے ہیں تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں وہ کشمیر کے اندر گرمیٹ بنائے بیٹھے ہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں وہ حدیدی کے اندر گرمیٹ بنائے بیٹھے ہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں فیڈل گرمیٹ کے مطالبے کر رہے ہیں اور الیکشن کرویشنر جب ت peppers ممموship اجمول شو Sydney بیشتر فیصلہ یا اس کی جو ہیرنگ ہے وہ عطالت کے حکم کے مطابق وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ نہیں شروع ہوئی تھی اس طرح وہ بہت اچھے تھے جسکہ کے الیکشن کا ریزلٹ آیا تو اس کے بعد وہ اچانت بہت برے ہو گئے اب وہ ان سے کیا خرابی ہے یہ بھی پتہ نہیں لیکن جالیوں کا ایک طفان ہے جو خان صاحب بھی اس کے پورے فالورز بھی ایسی فلکسی کمیسر کو دی جا رہے تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کمر زمانکارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے خوچ عاصف صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ